ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لوگوں عالم بنو بنو بن سکتے ہو عالم بن سکتے ہو کیا آپ عالم بن سکتے ہو بنو اگر نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو جاؤ مدرسے کے اندر داخل ہو جاؤ اور جا کر وہاں علم حاصل کرو طالب علم بن سکتے ہو طالب علم بن سکتے ہو طالب علم بن سکتے ہو تو بنو پھر یہ کام کرو خود عالم نہیں بن سکتے طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء جو بات بتاتے ہیں ان کی تباہ کرو ان کا کہنا مانو ان کی اطاعت کرو اچھی بات کو مانو ان سے محبت کرو اگر ان سے محبت نہیں کر سکتے تو پانچ میں آدمی نہ بننا لوگوں نے پوچھا کہ پانچ میں آدمی کیا ہے اے ابو دردہ ہمیں بتاؤ پانچ میں آدمی کیا ہے فرمایا جو علماء سے اور طلباء سے بغض رکھ کر اور جو یہ جانتا ہو کہ میں عالم نہیں میں طالب علم نہیں لیکن اپنے اٹریٹیوڈ کو سٹیٹس کو بڑا کرنے کی خاطر وہ علماء سے نفرت کرے بغض رکھتے ہوئے خود کہے مجھے سارا پتہ ہے سب پتہ ہے مجھے ہر ہر بات کا مجھے پتہ ہے اور دین کو بگاڑے اور کوئی بات علماء سے نہ پوچھے نئے نئے اٹری کے دین کے اندر اجات کرے چلاو گاڑی چلاو نہ جا کر اگر ڈریوری نہیں سکھی ہوئی گاڑی چلاو سواریاں آپ کے پاس بیٹھیں گی آپ کی گاڑی میں انہیں پتہ ہے یہ حلاق کر دے گا اس بدباخت نے ڈریوری نہیں سکھی خود بھی یہ ایکسیڈنٹ کرے گا مرے گا اور ہمیں بھی موت کے موہ میں لے جائے گا لوگ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں اور وہ خود بھی گاڑی نہیں چلاتا ہے کہاں سے دی سیکھا دین ہے کدھر گئے تھے مدرسے میں گئے ہیں دین سیکھنے کے لیے نہیں گئے کسی حسابزہ سے سیکھا ہے نہیں سیکھا کہاں سے سیکھا اگر دو تین باتوں کا پتہ ہو گیا سارا دین سیکھ لیا سارا قرآن آ گیا اور جو عالم دین جو تعالی بلہ دین کی بات کر رہا ہے اس کے سامنے ایسے دیوار بھن کر کھڑا ہوا ہے اور ابو عدردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا سابی رسول ہے فرمایا اللہ کی قسم یہ پانچ میں قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے حلاق ہو جائیں گے یہ دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور یہ آخرت میں بھی تباہ ہوں گے یہی تو ہمارے اندر تکبر ہے کہ جو کوئی عالم دین اچھی بات بتائے گا نہیں مانے گے کیوں کہ اپنی ٹھرر بھی پوری کرنی ہے نا میں بھی کچھ ہوں میرے اندر بھی کچھ ہے کدھر سے آیا ہے تیرے اندر اسمان سے وہی آ گئی ہے وہ بھائی جو اچھی بات ہے لو اگر کوئی اچھی بات سنکہ قبر بنتی ہے بناو اللہ سے طلب جڑتا ہے جڑو یہ زندگی میں بہت کم موکے ملتے ہیں بہت کم چانس ملتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ فلان نے بات کی ہے تو نہیں مانوں گا کیوں کہ مجھے یہ برا لگتا ہے بات اس نے کی ہے بات کوئی اور کرتا تو مان لیتا جو بھی دین کی بات کر رہا ہے صحیح بات کر رہا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کی بات کر رہا ہے ہر انسان اس کو اپنی ضرورت سمجھے یار قبر میرا گار ہے آخرت میں مجھے جانا ہے اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے تو یہ میری ضرورت ہے